بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین لہور کا علاقہ ہے تیہات پاک فیکٹری ایریا یہاں پر ایک بڑا افسوس ناکواکیا پیش آتا ہے جہاں پر ایک گھر کی بالائی منزل پر دو عورتوں کی دو خواتین کی لاشیں پائی جاتی ہیں یہ ان کا اپنا ہی گھر ہوتا ہے پچاس سالہ شکیلہ اور بیس سالہ علشبہ نوجوان علشبہ جو ہے وہ پری میڈیکل کر کے ابھی پارگ ہوئی تھی اور اس نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا بائیو ٹیک میں یہ دو جو لاشیں یہ گھر میں پڑی ہوتی ہیں اور گھر کی بالائی منزل پر خون میں لکپت ہوتی ہیں جب محلے دار جو ہے ان کے والد کو فون کرتے ہیں علشبہ کے والد کو اور شکیلہ کے شوہر کو اور جب وہ گھر بھاگے بھاگے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی لاشیں جس میں علشبہ کی لاش بستہ پر اور والدہ کی لاش زمین پر پڑی ہوتی ہے خون میں لکپت ہوتی ہیں چہرے پر چھوڑیوں کے نشانات ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ایک چاکو بھی پڑا ہوتا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر چاکو کے ساتھ ساتھ انہیں بولٹس یعنی کہ گولیاں بھی لگی ہوتی ہیں اس کے بالے جو ہے شام اسی وقت اپنے دماد کو فون کرتے ہیں جو کہ ان کی دوسری بیٹی کا شوہر ہوتا ہے اور اسے جلدی پہنچنے کا کہتے اور بتاتے ہیں کہ شکیلہ اور علیشبہ کی لاشے جو ہے گھر میں پڑی رہی ہیں اب یہ مقدمہ جو ہے یہ ان کے دماد کی مدعیت میں درج کرائے گیا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ جب مجھے میرے سوسر نے فون کیا تو میں اس وقت کہیں موجود تھے غالباً کسی ہاسپٹل میں موجود تھے اور یہ کہتے ہیں کہ میں بھاگا بھاگا گھر پہنچتا ہوں تو وہاں ڈالفن پورس پہلی موجود ہوتی ہے اور میں جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو میں اپنے سوسر کو کرسی پر بیٹھا ہوا پاتا ہوں کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے اور دروازے کے اندر سے مجھے اپنی سالی کی پستر پر پڑیوی لاش دکھائی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنی جو میری ساس ہیں ان کی لاش بھی مجھے دکھائی دیتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فائی آر کٹوائی ہے اور یہ جو نامعلوم ملزمان ہے انہیں ہر حالت میں گرفتار کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے گھر والوں کے قاتل ہے اور ہمیں انصاف چاہیے حیرت انگیز طور پر صبح کے وقت جیسا کہ خود ان کے دماد نے بھی بتایا کہ صبح میرے سوسر کی اور میری سالی کی مجھ سے بات بھی ہوئی تھی اور میری سالی جو ہے اس کا بائیو ٹیک میں ایڈمیشن کرانا تھا اور یہ جو دماد ہے ان کے یعنی کہ اس لڑکی علشبہ کے سالے بہنوئی مازل کے ساتھ یہ خود بھی ایک ایک ایکیڈمی چلاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے سوسر نے صبح مجھے کون کیا تھا میری علشبہ سے بھی بات ہوئی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا وہ ایڈمیشن نے نچاتی اور اس کے لیے میں نے اپلائی کرنا تھا اس کی طرف سے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گھر میں چل رہی تھی دن کو یہ سب باتیں دماد کے ساتھ سوسر کی ہوتی ہیں لیکن شام کو جب یہی دماد گھر آتا ہے تو لاشیوں سے گھر میں خون ملات پت ملتی ہے آخر ایسا کیا ہوا پولس جو ہے اپنی انویسٹیکیشن کرتی ہے اور اپنی انویسٹیکیشن سے وہ ایک نتیجے پر پہنچتی ہے وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام قتل نہیں ہے بلکہ یہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے حیرت انگیز طور پر اس قتل میں لڑکی علشبہ کے والد اور شکیلہ کے شوہر جو ہے انہیں اب گرفتار کر لیا گیا ہے میری بات ہوئی ان صاحب سے جو کہ دماد ہیں جنہوں کی مدید میں یہ مقدمہ جو ہے درج کرائے گیا ہے اور انہوں نے مجھے کچھ باتیں بتائیں گے اور مزید کچھ باتیں جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کرنی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہم تو وہ پارٹی ہے جس کے پر ظلم ہوا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اس کے والد پر جو الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے عزت کے نام پر بلکہ میں آپ کو یہاں سے یہ پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں کہ پولس کے مطابق یہ پچاس سالہ شکیلہ اور بیس سالہ لشبہ جو ہے ان کو قتل کرنے والے ان کے اپنے والد اور شوہر یعنی کہ عبد الرشید ہے لیکن یہ صرف اور صرف شک ہے ابھی کیونکہ ہم نے ابھی کچھ چیزیں بتا کر آئیں جس کے مطابق بچی جو ہے وہ ابھی پڑھ رہی تھی عمر اس کی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی والد جو ہے اس پر بڑا اعتماد کرتے تھے اور وہ فون کال جو صبح کے وقت انہوں نے اپنے دامات کو کی تھی وہ اس بات کا ثبوت ہے وہ اپنی بچی کو پڑھانا چاہتے تھے آکر چند لمحوں میں ہی چند گھنٹوں میں ہی ایسا کیا ہوا کہ دن کو وہی والد جو فون کرتے ہیں بچی کے ایڈمیشن کے لیے شام کو اپنی ہی بیٹی کو اپنی ہی سگی اولاد کو اپنے ہی خون کو اپنے ہی ہاتھوں سے کیا مار ڈالتے اور اس کی والدہ کو بھی اب یہ کہا جا رہا ہے پولس کی طرف سے کہ ہمیں چکے اس کے والد پر شک ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤ یہ پولس جو شکو کو بات کرتی ہے وہ پہلے تو موزم کے بات کرنے کے انداز پر کہ اس نے کیا بات کہی اس نے کیا انفرمیشن دی اس کی بنیاد پر بات کرتی ہے اس کے بعد دوسری بات وہ کرتی ہے جزاہر کے بات ہے سی سی ٹی ٹی وی کیامراز یہ تمام چیز ہے اب اہلے محلہ کچھ لوگوں سے کچھ بات ہوئی ہے ہمارے ریپورٹر کی میں وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اور میری جو ان کے دماد سے بات ہوئی ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں جو اہلے محلہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت یہ قتل ہوا اور جس بارے میں ان کو پتا لگتا ہے تو اس وقت وہ اس کے والد گھر پر موجود ہی نہیں تھے انہوں نے گولیوں کی آواز سنی اور اس کے بعد انہوں نے ڈالفن پورس کو فون کیا یہ ابھی ابتدائی معلومات ہیں اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ پہلا سوال یہی ذہن میں آیا کہ اہلے محلہ کو کیسے بتا لگا تو ان کے مطابق گولیوں کے آواز سننے پہ اطلاع دیئے والد جو ہے اس وقت گھر پہ نہیں تھے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فون کر کے ان کے والد کو اطلاع دی وہ سب سے پہلے گھر آئے اور ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے فون کر کے اپنے داماد کو بلایا اور وہ گھر پر آیا اب پولیس کا یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ ہماری جب ان سے انرسٹیکشن ہو رہی تھی تو یہ تھوڑے پریشان بھی لگ رہے تھے یہ بات انہوں نے پہلے کچھ اور کی بعد میں کچھ اور کی یہاں سے انہیں شک گزرا اس کے بعد کچھ سی سی ٹی وی کیامرہ وہ ان کی لوکیشن اور ویراباؤٹس کو تھوڑا سا مشکوک بنا رہے ہیں وہ سب چیزیں کیا ہیں ابھی پولیس بتانے سے تھوڑا ہیزیٹنٹ ہے لیکن جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں نہیں کہ اہلے محلہ انہوں نے بتایا کہ جس وقت یہ قط ہوا اس وقت عبد الرشید جو ہے یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے اور ان کو جب بلائیا گیا تو یہ جو ہے اس وقت آس پاس بھی کہنی موجود تھے بلکہ یہ باہر سے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت گھر کے اردگرد میں موجود نہیں تھے اس کے علاوہ ان کے گلی میں ہی رہنے والے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ والدہ اور ان کی بیٹی یہ اچھے لوگ تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو یہ کہا جائے کہ غیرت کی نام پر قتل کیا گیا کیونکہ عام طور پر غیرت کے نام پر قتل کا کہہ کر الزام سارا مددہ جو ہے وہ ٹھہرا دیا جاتا ہے لیکن ابھی یہ بات جو ہے یہ آئیڈنٹیفائی ہونے والی ہے کیونکہ نہ ہی اس کے والد نہ ہی ان کے دھماد نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ کوئی غیرت کے نام پر قتل ہوا ہوگا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ سب سے پہلے آخاز میں کچھ نہ کچھ بتا ضرور دیتا ہے لیکن ایسی کوئی بھی بات اس کے والد نے نہیں کی جیسے یہ کہا جائے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے اس بات کا کہ میں نے قتل کیا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بچی ہے یہ ابھی جب پڑھ کے فارغ ہوئی تھی تو فارغ ہونے کے بعد اس نے ابھی آگے ایڈمیشن لینا تھا اور اس کی تیاریاں جاری کی اس کی اپنی جو دماد ہیں یعنی کہ اپنے بہنوی جو ہے ان کے ساتھ اس کی باتچیت ہوتی رہی ہے اور یہ بچی جو ہے اس کے بارے میں کچھ اس کے محلے میں ہی ایک لڑکی ہے جس نے یہ بات بتا ہی ہے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کیونکہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے اور خاص ہو بیتنا اب ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے لہور کے اندر ایک گھر کے اندر سے دو لاشے جو ہے اس طرح سے جو آئی ہیں نکالی گئی ہیں تو یہ بڑا معاملہ جو ہے یہ ابھی بروسرار بھی ہے اور ابھی اس کے اندر ابھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ find out کرنے والی ہیں البتہ اس بچی کا یہ بتانا ہے کہ یہ بچی جو ہے اس کے بارے میں کبھی اس طرح کی کوئی بات ہم لوگوں نے نہیں سنی تھی کہ کوئی غیرت کا معاملہ ہو کیونکہ جب ہمیں پتا لگا کہ غیرت کے معاملے کی بات کی جاری ہے تو ہم نے اسے ڈک آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے یہ بات بتائی کہ ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی بات اس گھر کے بارے میں نہیں سنی تھی کہ کوئی عجیب و غریب ایکٹیوٹیز یہاں پہ ہوتی ہوں یا کیونکہ وہ بہت قریب رہتے ہیں میں آپ کو exactly تو نہیں بتا سکتی پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی اور یہ اچھے لوگ تھے ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی اس طرح کی لوگ تھے کہ جہاں پر کوئی غلط لوگ آتے جاتے ہوں تو اس طرح کی بات جو ہے اہل محلہ جب ایک بات کہتے ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ سچا ہی موجود ہوتی ہے اس کے بعد جو دماد ہیں وہ اس وقت تھانی میں موجود تھے جب میری ان سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں تھوڑے کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں ہم تو وکتم ہیں اور ہمارے اوپر ہی ظلم کیا جا رہا ہے یعنی کہ وہ گویا بچی کے والد کو گرفتار کرنے کو ظلم قرار دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل خانہ جو ہیں گھر والے جو ہیں اس بات سے انکاری ہے کہ یہ کوئی غیرت کے نام پہ قتل ہے لیکن آنے والے وقت میں چیزیں جو ہیں وہ مزید کلیئر ہوں گی جیسے کوئی ڈیٹیلز آئیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنا بہت کیا لکھے گا دو میں یاد لکھے گا اللہ حافظ